یہ ہماری اسیسمنٹ ہے یعنی اب تک جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں کتنا یاد ہے ہم آج اپنے سبق آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ ہمارے علم نے اضافہ فرمائے تو look at the picture تصویر کو دیکھیں look at the picture کا مطلب ہے اپنی آنکھوں سے تصویر کو دیکھیں اور اس کے بعد say the word یعنی تصویر دیکھ کر say the words الفاظ کو بولیں say کہنا ہوتا ہے بولنا اور words کہتے ہیں الفاظ کو اور ہم بولنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور پھر کریں write the words یعنی ان الفاظ کو لکھیں تو یہ ایک طرح سے آپ کی self assessment ہے یعنی آپ کو اپنا اندازہ ہوگا کہ جو یہ تصویریں میں آپ کو دیکھاؤں گی آپ ایک copy pencil لیں ان کو بولیں بھی اور ان کو زبان سے بھی بولیں دیکھیں اور لکھیں اور آپ جانتے ہیں کہ اصل امتحان کیا ہے اصل امتحان تو یہ جو ہم ہر وقت دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ اسمائش کرے کون جو ہے وہ اچھے عمال کرتا ہے اور کرامن قاتبین دو فرشتے ہیں جو ہمارا ہر کام نوٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہمیشہ تو ہم نے اس دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے زادہ رہ ابھی سے جمع کرنا شروع کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کا سفر بھی پہلا قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے اور سفر تیہ کرنا روز ایک قدم روز اٹھانا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم روز اٹھانے پڑتے ہیں پھر سفر تیہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنی لائف کو زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اچھی آدتیں اپنانی ہیں بری آدتوں کو توڑنا ہے اور اچھی آدتوں کو اپنانا ہے ایک آدت اکیس دن جو ہیں وہ ایک آدت کو بنانے میں لگتے ہیں آج سے ہی اچھے کام کرنا شروع کریں جیسے کسی کی مدد کرنا مسکرانا نرمی سے بات کرنا اچھے الفاظ سے دوسروں کو یاد کرنا دوسروں کی بات سننا اپنی خوشیاں بانٹنا یہ سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ اس کو دیکھیں یہ کیا ہے شاباش آپ پہلے ان کو دیکھیں یہ ہے شاباش بلکل بولا یہ ہے واج واج کہتے ہیں گھڑی کو آپ اس کو لکھیں یہ کیا ہے اکثر آپ نے اس کو زو میں دیکھا ہوگا چڑیا گھر میں ضرور دیکھا ہوگا تو یہ ہے شاباش بولیں یہ ہے بیئر ریچ کو انگلیش میں بیئر کہتے ہیں اور یہ بچی آپ نے کیا چیز دکھا رہی ہے ہم سب کے سر پہ کیا لگاوا ہے شاباش آپ نے بہت کچھ صحیح پہچانا بالوں کو انگلیش میں ہیر کہتے ہیں اور یہ کیا ہے شاباش ہیر یہ بھی ہیر ہے لیکن یہ خرگوش ہے اس کے سپیلنگ فرق ہیں ایچ اے آئی آر ہیر بال ہوتے ہیں اور ایچ اے آری ہیر خرگوش کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے شاباش پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ ہیں ونگز ایک پرندہ اپنے ونگز کے ساتھ اڑتا ہے ونگز کو اردو میں پانک کہتے ہیں یہ کیا ہے رات رات کو اندھیرہ ہوتا ہے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں چاند نظر آتا ہے رات کو انگلیش میں کہتے ہیں نائیٹ ریک parental بولے آپ تو یہ اب آپ نے خود سے چیک کر لیں کہ آپ نے کیا لکھا تھا watch watch کے سپیلنگ ہیں wSpelling ہے w a t c h watch watch گھڑی کو کہتے ہیں پھر جو ہے بیئر بی اے آر ای بیئر بیئر جو ہے وہ اردو میں ریچ کہلاتا ہے اور انگلیش میں بیئر اسی طرح آپ نے جو سر پہ بال لگے ہوئے ہیں ان کو ہیر کہتے ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ ایر سے پہلے اگر ایچ لگا دیں تو بن جاتا ہے ہیر اور ہیر کو اردو میں کہتے ہیں بال سر کے بال جو ہیں وہ ہیر کہلاتے ہیں اور یہ ہے آر کے سے پہلے آپ نے ایچ لگا دیا تو یہ بن گیا ہیر ہیر جو ہے وہ کہتے ہیں خرگوش کو تو آپ نے ان کے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں یہ آپ کی ایسیسمنٹ تھی اب اگلا لفظ ہے ونگز ونگز کہتے ہیں پنک پرندے کے جو پنک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ونگز اور پھر رات یہ رات کو جب چاند نکل آتا ہے ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے تو یہ ہے نائٹ نائٹ کہتے ہیں اردو میں رات رات کو انگلیش میں نائٹ کہتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی